پرکٹ کے دنیا کا میگا ایونٹ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان بینگلوروں میں میدان سجے گا شاہین کینگروز کو دبوچنے کے لیے تیار شاداب خان کی جگہ اسام امیر کو شامل کیے جانے کا امکان بابر آزم کھلاریوں سے پر امید تیم جیت کے لیے پر ازم ہے اچھی کار کردگی دکھائیں گے قومی کپتان کے گفتگو پاکستان کے فاسٹ بولرز خطرناک ہیں محمد رزوان اور بابر آزم کی بیٹنگ پرفارمنس کسی بھی ٹیم کو مشکل میں ڈال سکتی ہے آسٹریلوے کپتان پیٹ کمنس کی بات چی بولرز میں کر دیکھیں تو شاہین شاہ فیدی سے ساری قوم کو بہت امید ہے کہ وہ بولنگ بہت اچھی کرتے ہیں ہمیں تو پوری امیدیا پاکستان سے ہی لیکن جیسے کہ لاس میچز میں انہوں نے بہت اپنی پرفارمنس ہی تھی رکھی تو اس بار ہمیں یقین ہے وہ اچھی رکھیں ہم ایک ساتھ میں ایک میچ کو دیکھیں گے اور انجوائی کریں گے hope for the best پاکستان زندہ بات پچھلی میچ پہ پاکستان نے ڈسپوائنٹ کیا لیکن اس میچ پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا کوڑا ہے کیونکہ آسٹریلیا بھی ایک مضبوط ٹیم ہے ہمیں اپنے پاکستان کی ٹیم پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جیتے گی تھوڑی سی ڈسپوائنٹ تھی کہ پاکستان انڈیا سے ہار گیا but we are still hopeful کہ آج پاکستان جیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں تیاری کر کے آئی ہوں تصویر پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان will win پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ میں بڑا ٹاکرا شائکینے کرکٹ آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی جیت کے لیے پور امید بابر 11 امدہ کار کردگی دکھا کر جیت اپنے نام کرے گی کرکٹ فینس پرجو نوے روز میں عام انتخابات سپریم کورٹ نے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا چیپ جوستس کازی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچتائی اس اکتوبر کو سماعت کرے گا نوے روز میں عام انتخابات کے نکات کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سمیں دیگر نے درخواستے دائر کر رکھی ہیں پوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس بھی سماعت کے لیے مقرر جوستس ایجازو لیسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچتائی اس اکتوبر کو سماعت کرے گا عدالت عثمان ایفریقین کو نوٹیسز جاری کر دیئے ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر اٹرنی جرنر، الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کو نوٹیس جاری چیف جوستس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ 24 اکتوبر کو سماعت کرے گا جوستس اتھر من اللہ اور جوستس امین الدین خان بینچ میں شامل ادھر سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184 تین کے مقدمات کی فیرست تیار کرنے کا حکم ریجسٹر آر کو آئینی تشریف سے متعلق مقدمات کی فیرست بھی پیش کرنے کا حکم آئینی مقدمات پر سماعت کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیے جائیں گے نواز شریف جدہ سے دبائی پہنچ گئے لیگی قائد کل سے پہر اسلام آباد پہنچیں گے وفاقی دار الحکومت سے لاہور روانہ ہوں گے منارے پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے نواز شریف کی آمد کے پیشن ازر جاتی عمرہ میں استقبال کی تیاریاں خصوصی سزاوٹ کر دی گئی نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کافلے چل پڑے سندھ اور گلگت بلدستان سے لاہور کے لیے روانہ جھنڈے اور نواز شریف کی تصویریں اٹھائے کارکن ریلیوں کے صورت میں کراچر کے سٹی ریلوے سٹیشن پہنچے نواز شریف کا شاندار استقبال کریں گے عام انتخابات میں سندھ میں بھی نولی کامیاب ہوگی لیگی رہنما محمد زبیر کا دعویٰ گلگت بلدستان سے آئے کافلے کی قیادت حافظ حفیظ الرحمن کر رہے ہیں نواز شریف کی واپسے سے متعلق پارٹی نے ترانہ جاری کر دیا نواز شریف کا فقید المثال استقبال کر کے پاکستان کا مان رکھنا ہے قائد آئے گا تو پاکستان میں خوشحالی لائے گا شہباز شریف کا تقریب سے خطاب نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور چلے گئے نواز شریف آج بھی موجود ہیں نون لیگ سے بڑی اور منظم جماعت اور کوئی نہیں ہم ایک اکیس اکوبر کو ایک اور اروج دیکھنے جا رہے ہیں شہباز شریف نے بڑے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی مریم نواز کا داہول میں تقریب سے خطاب شہباز شریف نے ترانہ پلے کیا نواز شریف کو بنانے والے مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے انشاءاللہ تعالیٰ اکیس اکوبر کو پوری دنیا دیکھے گی کہ نواز شریف کا ایک اروج پاکستان کا ایک اور اروج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اکیس اکوبر کو پاکستان اور چین کی دوستی کا منفرد رشتہ اعتماد اور باہمی اعترام کی بنیاد پر استوار ہے دونوں ممالک کے دوستانا تعلقات ہمیشہ رہیں گے سی پیک اس دوستی کی ایک اہم مثال ہے خونجراب بورڈر پر پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے سی پیک بی آر آئی کے تحت ایک جوام منصوبہ ہے گبادر کو اس میں مرکزی حیثیت حاصل ہے نگران وزیراعظم کا سنکیانگ یونیورسٹی کے ارسادزار طلبہ سے خطاب تیہونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ اسپتال سکولوں سے میں سب کچھ تباہ کر دیا بمباری کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی دداد تین ہزار نو سو ہو گئی تیرہ ہزار سے زائد زخمی شہدہ میں ایک ہزار پانسو چوبیس بچے اور ایک ہزار خواتین بھی شامل اسپتالوں سکولوں مساجد اور اقوام متحدہ کے ریلیف مراکز پر مسلسل بمباری سخترین ناکہ بندی کے باعث اسپتالوں میں بنیادی سہولیات ختم ڈاکٹر اسپتالوں کے سہن میں مریضوں کو بے ہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور اسپتال سکولوں سمیت سب کچھ تباہ کر دیا اقوام متحدہ کا انسانی بنیادوں پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ غزہ میں بلا رکاورٹ امداد کی فراہمی کا اختیار دیا جائے آنٹونیو گوتہریس کے اسرائیل سے اپیل غزہ میں پینے کا پانی ختم ہو چکا بچے گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں لوگ اگر اسرائیلی فوج کے حملوں سے نہیں مرے تو آلودگی اور وبائی امراض سے مر جائیں گے انٹونیو گوتہریس کا خدشے کا اظہار ہماس سے یہ رغمالیوں کو فوری رہا کرنے کا بھی مطالبہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کے کافلے رفا کروسنگ پوائنٹ سے آج غزہ میں داخل ہوں گے پاکستان کے جانب سے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی پاک فوج اور انٹی ایم میں نے غزہ کے لیے امدادی سامان میں ایک ہزار خیمے چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات پہنچوائیں منس بیلا نے تیس ٹن روس نے ستائیس ٹن امدادی سامان انسانی ہمدردی کے تحت بھیج دیا اسرائیل غزہ پر زمینی حملے کے لیے بھی تیار اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ سرحد پر موجود فوجیوں کو سٹینڈ بائی رہنے کی ہدایت کر دی جنونی وزیر انسانیت بھول گیا ہماس کو مکمل تباہ کرنے کا اعلان کر دیا لاہور ہائکورٹ نے پنجاب ایک سو شودہ اسازہ کی نظر بندی غلط ادم قرار دے دی جسیس شکیر احمد کا نظر بند تمام اسازہ کو فوری رہا کرنے کا حکم گرفتار اسازہ پینشن روس میں ممکنہ تبدیلی کے خلاف سراپا احتجاج تھے ڈیپٹی کمیشنر کے حکامات پر اسازہ کو نظر بند کیا گیا تھا اور شرمین پی ٹی آئی کے وقی شیر افضل مروت کا خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر کانسٹیبل جاوید ہمایوں کے مدریت میں تھانہ سیکیٹریٹ میں درش کی گئی شیر افضل مروت نے تشدد کیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ایف آئی آر کا مطلب موسیقی